والد کی وفات کے بعد روزانہ خبرستان جانا میرے والد کے انتقال کو آٹھ مہینے ہو گئے ہیں میں روزانہ خبرستان جاتا ہوں وہاں جا کر سورہ یاسین وغیرہ پڑھتا ہوں تو کیا روزانہ وہاں جانا بیدت ہے بہت سے لوگ اس سے روکتے بھی ہیں یونس صاحب انڈیا سے دیکھیں سورہ یاسین پڑھنے کے لیے جانا تو بیدت ہے سورہ یاسین تو کہیں سے بھی پڑھی جا سکتی ہے یہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے وہاں بھی پڑھی جا سکتی ہے آپ اگر صرف زیارت کے لیے جاتے ہیں تو دو زیارتیں ہو سکتی ہیں ایک تو قبرستان کی زیارت کے لیے جانا وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فرمایا زورہ فإنہا تذکر الآخرة قبرستان کی زیارت کیا کرو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے تو جتنی زیادہ زیارت کریں آپ روزانہ جائیں روزانہ آخرت قبر کو یاد کرنے کے لیے تو روز جانا بھی فضیلت ہے اس میں کوئی ممانت کی کوئی دلیل نہیں کیونکہ جب نبی نے حکم دے دیا تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے بقدر جا سکتا ہے دوسرا مسئلہ ہے اسپیشل والد کی قبر کے لیے جانا تو اس کا بھی حدیث سے ہمیں ثبوت ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کی قبر کی آپ کو اجازت دی جائے ان کی زیارت کی تو اللہ نے اجازت دے دی تو والدہ سے محبت تھی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کے لیے گئے تو انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے ظاہر ہے اس کی اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے تو والد سے اگر آپ کو محبت ہے تو ان کی قبر کی زیارت کا دل چاہتا ہے انسان کا میں جا کے اپنے والد کی قبر کی زیارت کروں لیکن اسپیشل دعا مانگنا کے لیے جانا یا تلاوت کے لیے جانا اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے وہ دعا ہر جگہ سے قبول ہوتی ہے اسال سواب ہر جگہ سے ہوتا ہے تو اس نیت سے آپ نہ جائیں ہاں جانے کے بعد آپ وہاں دعا کریں یا کچھ تلاوت کر لیں تو وہ جائز ہے ایک ہے گئے اور آپ کو خیال آیا کہ خاموش بیٹھنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے والد کے لیے دعا کروں تو یہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ سمجھنا کہ وہیں جا کے تلاوت کروں گا تو زیادہ فائدہ ہوگا وہیں جا کے دعا مانگوں گا تو ٹھیک ہے وہاں جا کے دعا مانگنے میں ذرا استہزار زیادہ ہوتا ہے اس لحاظ سے تو بھارال فائدے کی چیزیں لیکن ایسی چیزیں آہستہ آہستہ بدد بن جاتی ہیں تو اس لیے آپ روزانہ والد صاحب کی قبر کی زیارت کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اس زیارت کی بیس والد صاحب سے محبت ہونی چاہیے پھر وہاں جا کے فضول بیٹھنے کے بجائے آپ سورہ یاسین پڑھ لیں یا دعا مانگ لیں والد صاحب کے لیے تو یہ بھی ایک سواب کا عمل ہے اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے لیکن یہ کانسپٹ کہ یہاں سے سواب پہنچاؤں گا تو کم پہنچے گا وہاں جا کے یاسین پڑھوں گا تو زیادہ سواب ملے گا یہ تصور سو فیصد غلط ہے